لیے کہ اوپر سے نیچے سب چور ایک دوسرے کے چور افاظت کرتے ہیں یہ سارے بھئی آپ اس طرح کریں تو ہم ایسے بچا لیں گے آپ ایسے کریں تو ہم ایسے بچا لیں گے آپ ایسے نہیں ہوگا جب رسول اللہ کا دین آئے گا تو پھر عمر سے بھی پوچھا جائے گا پھر عثمانِ غنی سے بھی پوچھا جائے گا آج جمعے والے دن آپ نے غسل نہیں کیا فاروق عاظم خطبہ دے رہا ہے عثمانِ غنی کپڑا اینج کر دیا آئے تھے آپ نے فرمایا آپ لیٹ آ رہے نے کہا میں کام گیا تھا تو ابھی آیا حضرت عمر فرمان لگے اس کا مطلب ہے آج آپ نے جمعے کا غسل بھی نہیں کیا بھرے مجمع میں عثمانِ غنی جن سے اللہ کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں لیکن عثمانِ حضرت عمر نے اس لیے ان کو سرے ممبر پوچھا فرمایا اس لیے کہ میرے بعد آپ نے خلیفہ بننا ہے تو آپ نے آج غسل بھی نہیں کیا اگر امیر المومنین جمعے کا غسل نہیں کرے گا تو قوم کیا کرے گی پھر اس کے بعد میں جیسے اسلام کی باتیں کرتا ہوں ہر چیز اپنی جداغانہ رکھتا ہے وہ کسی کو دیکھ کر نکالی نہیں کرتا جیڑا چڑھ دا سورج ہوئے انہیں کپڑے پاہے تھے کپڑے ہو جب پاڑے شروع کر دیتے انگریزہ پاڑ دیتی پاڑ گئی تی مونڈے ہا ساڑے فیشن بنا لے پینٹا پھاڑ گئے تھے بزارہ ہی لگے پھر کیے جنے جی یہ فیشن ہے جلے نو مند میں جسے اسلام دی انگلہ کر دا ہوں اسلام کیوں جا میں تو انہیں سچی انگلہ کر رہا ہے کسی نے مونڈے دے والود گئے والود نے شروع ہو گئے کسی نے آتے تک کلمہ ود آ لی ہیں یہ بھی فیشن ہے اسلام اینا فیشن ہے حضور آگئے ہاں کاہن و پاپا و سلطان و امیر باہر یک نخچیر صد نخچیر کیر اقبال کہا دا ایک شکار سی انسان لکھائے دے شکاری سن از غلامی فطرت دو شدہ اور نغمہ اندر نئے خوش دہ اقبال کہا دا اس حد تک دنیا چلی گئی سی حضور دیامت تو پہلے کہ کوئی غلام سوچ بھی نہیں سی سکتا زندگی او دیا فکرات سوچائی مار دیتیاں گئی ہیں سن کہ میں بھی کدھی چنگی چیز کھاما گا اپنے آقا دے برابر انہیں سونی چیز کھا دی دے میں بھی کدھی کھاما گا میرے آقا جڑا ہے کپڑا پا آقا تو مراد اس وقت دا سردار جڑا غلام ہو دے میں وہ غلامہ نو سوچ ہی مقاہ دیتی گئی سی کہ اے کپڑا جڑا آقا پایا آقا دی غلام بھی پائے گا اے غلام دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی جس سواری تے آقا سوار ہویا تے پھر کدھی غلام بھی سوار ہوئے گا اقبال کہندہ از غلامی فطرتی او دو شدہ زندگی انہ دی زلالت تو نیچے گر گئی سی غلامہ دی انہ دی اندر سوچ تے فکرہ مک گئیا میں کہا پھر اقبال کی ہویا کہنے لگا تا آمین حق بحق دارا سپرد اقبال کہندہ پھر اتنی دیرے چو زور آگیا جدے فکر تے سوچ ہی مقادتی جائے تے پھر اقبال کہندہ تا آمین حق بحق دارا سپرد پھر ہویا کی بندگارا مسند خاکان سپرد اقبال کہندہ پھر حضور نے بادشامہ دیا سیٹا ہوتے غلامہ نو بٹھا دیتا اسلام ایک اپنی پاور رکھتا ہے میں اسے اسلام کی بات کرتا میں نے کبھی بھی کسی نکالی اس نے نکالی کی یہ تو کپڑا پھاڑ دیتا تھے فیشن بن گیا اسے طرح ہی کپڑے پان دیا اسی طرح ہی پگڑی بن دیا اسے طرح ہی کنگی کتی داڑی نو کاروی لبھی دی ناوی ہوئے تو بغیر کنگی تو بھی آ جاندے ایک ہی ہوئے مطلب جناب کہ سارے نکالیاں غیرہ دیاں کر کر کے تھے پھر کہنا جی میں بڑا عشق رسول ہیں عشق رسول ہے نہیں عشق رسول ہے وہے کہ جناب ہوتے عزیفہ بن یمان پڑو لکمٹ ہے پہ رومیاں دے دسترخان ہوتے ہزارہ قسم دے کھانے لگے سپر پاوراں ایک سپر پاوراں کوئی نہیں انہاں سپر پاوراں بھی سان دے انہاں کوئی چاجدے بندے ہوں دے سان آہ کوئی گال کرن دا بھی سلیکہ ہوں دا سی اہمیں سوراں دی طرح نہیں سان کھولے پھر دے جو میں امریکہ پھر دا ہے سوراں دی طرح کھولا جی تھے دل کی تا عراق نو برباد کر دیتا شام نو برباد کر دیتا افغانستان نو برباد کر دیتا یہ تے کھلے ہوئے سوراں اے پاوراں نہیں سپر پاوراں ہاں جی اوہ رومی اللہ مذاکرات دستر خان ہو تے عزیفہ بن یمان کوڑو لکمہ گر گیا تے آپ لکمہ چک کے ہیں جاڑ کے تے کھان لگے تے کچھ لوگاں نے کیا اے کی کہاں گے رومی کہ انہاں روٹی کدی ویکھی نہیں تھلو چک کے روٹیاں کھا رہے ہیں ہزار قسم دی ہیں نعمتہ پیان تے تسی لکمہ تھلو چک کے کھان لگے ہو اے کی کہاں گے انہاں دے وڈے وڈے جرنیل تے انہاں دے بادشاہ بیٹھیں تسی بادشاہ آدمی ہو کی کرنگے لوگ کہ اسلام آلے بندے اتنے ہوں دے ان کے تھلو چک کے روٹیاں کھان دیں تے تاریخی جملہ حضرت عزیفہ بن یمان نے فرمایا فرمایا آتروں کو سنت رسول اللہ لحاظ الحمقہ فرمایا ان کبینوں کے لئے بے وقوفوں کے لئے میں اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں احمق ہمگا بے وقوف سپر پاوروں کے سپاہ سالار جرنیل بادشاہ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں یہ تو جس کوئل موڈر سیکل نہیں آیا کہاں اس تو بڑا اکل ماندی کوئی نہیں میں یار بدل دیا عروخ مشرق قطون ہے ہر وقت یہی ہے کہ اس کو یہ پاس یہ آگئی اس کے پاس گھٹھی آگئی وہ فلان سوسیٹی میں رہتا ہے انہا سوسیٹی ہیں دے چکرہ میں کچھ بھی نہیں بچنا تو آڈے کل واپس آؤ حضور نے فرمایا جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہو تم سے بڑا امیر کوئی نہیں دنیا میں